ہلو گوڈ موننگ گائز کیسے ہیں آپ سب آئیو سب اچھے ہوں گے تو گائز موننگ ہو گئی ہے ابھی طرح میں آگئی ہوں کیچن میں اور آج میں بچوں کے لیے بنانے جا رہی ہوں آلو کے پرانتھے ہیں یہاں میں نے آلو بوائل کر کے رکھ دیئے ہیں دیکھیں میش کر لیے ہیں اچھے سے ابھی گرم ہے تو تھنڈا ہو جائے پھر اس میں مسالے ایڈ کریں گے تو تھوڑا ایسی چھوڑ دیتے ہیں ٹھنڈا ہونے کے لیے اور یہاں میں نے مسالے ہی نکال دے رکھ لی ہے اور ابھی اسے میں ہم نمک نہیں ڈالیں کیونکہ یہ بھی چسکونہ آلو ہیں نمک ڈالنے سے تھوڑے زیادہ گیلی ہو جاتے ہیں اور اسے میں نے آٹا بھی لگا کے رکھ لیا ہے اور یہاں دیکھیں آلو ٹھنڈے ہونے پر میں نے سب ہی مسالے ایڈ کر لیے ہیں کر مسالہ نمک میرچ کشمیری میرچ اور میگی مسالہ بھی ڈالا ہے اور اوپر سے میں تھوڑی سی ڈال دوں گے ہنگ ہنگ اس میں بہت اچھی لگتی ہے تو اچھے سے ہنگ بھی ملا لیں گے اور پھر ہم بنائیں گے آلو کے پرانٹھے اور یہاں دیکھیں میں نے بچوں کو آلو کے پرانٹھا سینکے دے دیا ہے یہاں بچے کر رہے ہیں ناستہ اپنا پرانٹھے اور چائے اور یہاں ریشی بھی دیکھیں دونوں بیٹھے ہیں کشی اور کشی دونوں چاہے کتنا لڑ لیں دن میں اسکول سے آنے کے بعد لیکن ناستہ اور کھانا دونوں ساتھ میں ہی کھاتے ہیں یہ بہت اچھی عادت ہے دونوں میں لڑیں گے گھوپ کتنا بھی لیکن ناستہ چاہے بغیرہ جو بھی اپنا ساتھ میں ہی کھائیں گے گری گوڈ مارننگ گری گوڈ مارننگ بابو کیا ہو گیا گوڈ مارننگ بابو 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 آج ہے نا نشی نے پییا کا سکول دیکھا رہا ہے باپو دیدی کا اسکول دیکھ لیا نائی 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 چلتے ہیں گائز یہ رونے لگے پہلے چلو سلا دیتے ہیں پہلے چلو سلا دیں آپ کو ہلو گوڈ یبننگ گائز کیسے ہیں آپ سب آئیو سب اچھی ہوں گے میں بھی اچھی ہوں تو گائز یبننگ ہو گئی ہے اور اب چلتے ہیں کچھن میں شام کو کھانا بنانے کیلئے تو آج میں کنپل ہی بناوں گی جاتا کچھ نہیں کھانے میں نہیں ہوں بچوں کی پسند کا بناتے ہیں دیکھتے ہیں بچوں کی کھانے کے لئے بولتے ہیں گوڈ یبننگ گائز کیسے ہیں آپ سب آئیو سب اچھی ہوں گے تو گائز یبننگ ہو گئی آپ چلتے ہیں کچھن میں اور آج بنایں گے سوچ تو بچوں کی فرمایا اس کا بناوں گے پہلے بچوں سے پوچھ دے ہیں کہ بناوں گے کیا چھوڑ گا ہوں گے خوشی آج کہ مامی میرے چیز والی میکروہ بنا دوں چیز میکرونی کی تیاری کر دیتے ہیں میں آج ہوں کچھن میں اور یہاں میکرونی کی سائے دیاری کر لی ہے اور یہ دلی ہے میں نے میکرونی اور یہاں پانی بھی گرم ہو چکا ہے اور یہاں پر پانی گرم ہو چکا ہے میں نے اس میں نمک بھی ڈال دیا تھا تھوڑا اور یہ پینڈ بھی ڈال دیتے ہیں بچوں کے فرمائے بنا لیتے ہیں بچوں کو اچھا لگتا ہے چیز میکرونی ہے چیز بریڈ ہے یہ سب تو میں نے کہا ہمیں یہ کھا لو کھا لوگ بھی بریڈ بھائی بنا ہے میں چیز میکرونیا بتائی رہا ہوں میں جب بھی بناتے ہیں سے سیمپل مسالا والی بناتے ہیں بچوں کو زیادہ ہی بان کر گیا میں چیز میکرونی دیڑا تو اس لئے میں چیز میکرونی سے بناتے ہیں باہر میں پیار کھانی رکھ دی ہے بس 5 سن میں نے اپنے لیڈی ہو جائے گی یہاں مجھے دیکھیں کہ میں نے امیر کا چیز منگایا ہے اور ابھی کیوں میں مانگایا ہے اور سلس کا بار میں مانگاؤں گی پہلے یہ دیش کر کے دیکھیں کہ میں بانتی ہے اس کے بعد میں مانگایا کے رکھ دوں گی جب بچوں کا من ہوگا چیز آرہ تو میں بنانکے لگ دیا جب میں ابھی پرس ٹائم کر رہا ہوں کیسی کیا ہوتی ہے چیز میکرونی بنا لیتے ہیں پٹا پٹ سے میکرونی اور بچوں کی فرمائش کو پورا تو گائز یہاں پہ میکرونی بوائل ہو چکی ہے اچھے سے میکرونی بنا لیتے ہیں میرے برتر میں بھی پڑے ہوئے ہیں تھوڑے برتر ہیں ہمارے ہیں چلتے ہیں تو میں نے اکڑھائی بھی رکھ دی ہے گیس پر اسے اچھے سے پہنچ لیتے ہیں جو بھی اس کا پانی ہے وہ سوپ جائے گا جلدی تو میں نے اکڑھائی کو بھی اچھے سے ساپ کر لیا ہے تو گائز میاں دے کی تیو میں ڈال دیا ہے تیو میں ڈال دیا ہے تیو میں اچھے سے ہو گیا ہے گرم اور اب اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا جیرہ اور تیوڑا دے پیاج تو کائی سے در میں نے پیاج ڈال دیا ہے پیاج ڈال دیا ہے پیاج ہو رہا ہے پیاج کو اچھے سے اور اس میں پیوری ڈال دیں گے ٹامٹر کی اور یہ لیسن اور میں اس میں اور کوئی سبجی اس لئے ایڈ نہیں کرتی ہیں تو کیسے میرے بچے نہیں کھاتے ہیں وہ الگ نکال کے پھینک لیتے ہیں تو اس لئے میں کوئی سبج میں ڈال دیں گے پیاج ٹامٹر والی تو کائیز یہاں پیاج بھون گیا تھا اچھے سے اور میں نے ڈال دیا ہے لیسن قدو کس کیا ہوا اسے بھی اچھے سے بھون لیں گے اور پھر اس کے بعد ہم ڈال دیں گے میں نے ٹامٹر پیس کے رکھا ہوا تھا تو ٹامٹر ڈال دیں گے اور پھر اچھے سے چلا کے پھر اسے ہم ایڈ کریں گے میکرونی اور مسالے سارے اور یہاں دیکھیں میں نے یہ ٹامٹر بھی ڈال دیا ہے میں نے ٹامٹر بھی پک چکا ہے اسے سب اس میں ہم ڈال دیں گے سابی مسالے مرچ کشمیری مرچ حلدی دھنیا سب ڈال دیں گے جو بھی مسالے ہوتے ہیں میرے پاس اور میں مرچ زیادہ نہیں ڈالوں گے لال مرچ تو اس لئے میں ایسے ہی ڈال رہی ہوں میں نے کشمیری میں چیڑ کر دی ہے حلدی ڈال کے اسے اچھے سے چلا لیں گے اور یہ میرے پاس یہ پاوش رکھا ہوا تھا گرین چلی ساوس کا تبو بھی ایڈ کر دیں گے اور میں ایک ہی ڈالوں گے کیونکہ یہ تک کھٹی ہوتی ہے یہ تو میں بوتل اس لئے میں مگوا کے رکھتی ہوں کیونکہ بچے میرے کھاتے نہیں ہیں مجھے ہی اچھی لگتا ہے تو ہی میں کھاتی تو اپنا میں دکان سے ایک یا دو مگوا لیتی ہوں تو یہ میں نے ایک پاوش کھار کے دکان میں ڈال دیا ہے اچھے سے چلا لیں گے اور یہ ڈالنے سے نا اور ٹیسٹ بھی اچھا آتا ہے تو یہ میں نے دیکھے آدھی چیز لے لی ہے میں نے ایسی ہی ڈال دیا ہے اور آدھی میں اس میں ڈالوں گے قدو کس کر کے تو اور بھی اچھا لگے گا تو یہ اپنے آپ میلٹ ہو جائے گا چک چلاتے رہنا ہے ایسے چیز بھی اچھے سے نکس ہو گئی ہے اور اب اس میں ہم ایڈ کر دیں گے میند کی مسائلہ کے دو محبت میں بھی اچھے سے ملا لیا ہے چیز بھی اچھے سے نکس ہو گئی ہے اور اب اس میں ہم ایڈ کر دیں گے مہنگی مسالہ کی بینہ مہنگی مسالہ کے تو فاستہ اور میکرون تو بیٹھکی لگتی ہے اس میں مہنگی مسالہ ملا دیں گے اور یہ اورگینوں کو ڈال دیں گے تیشٹ اور اچھا جائے گا چلا لگتے ہیں اچھے سے تو گائیز میں نے بچوں کے لئے لگا لیے میکرونی دیکھے دونوں کے لئے لگا دی ہے اور پہلی بات میرے بچے سبجی بلکل نہیں کھاتے ہیں سیملا مش وغیرہ اس لئے میں نے سیمپل ہی بنائی ہے پیاجو ٹامارے ڈال کے سب چلتے ہیں تو یہ لوگ توپارے چیز میکرونی کھاتے ہیں اور یہاں دیکھو یہ کھلا رہے ہیں سو گئی گئی بابو دیکھو کھاری سو گئی کتنے آرام سے سوتی ہے ریشگی گودھی میں اور یہاں بچے دیکھنے ہمنا کارٹون کھالو خوشی اچھی وہ نہیں ہے میں نے میریش بلکل نہیں ڈالی ہے وہ سبجی بلکل نہیں ڈالی ہے کھالو ٹھیک ہے خوشی کردو باتا نا کیسے ہو یہ ٹھیک ہے و یہاں میری گوئی ارانی سو گئی بابو دیکھو دائی نے چھلا دیا کھاٹا ہمیش آمارتا ہے کھاٹا 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 خوشی اچھی وہ نہیں ہے تمہیں اچھی لیں کھالو موسیقی